کہانے کے شروعات ہوتی ہے مین کریکٹر ایک لڑکی کو دکھانے سے جس کا نام مشن تھا اس کی عمر میں 21 سال ہے اور وہ اپنے مون کی ساتھ رہتی ہے اب اس کی عمر فیسے تو پڑھائی کرنے اپنا کے لئے بنانے کی تھی اور چھوٹے عور میں اس کے شادی ہو گئی اور بس 18 سال کی عمر میں وہ ماں بن رہی تھی اس کے بیٹے کی عمر بس 3 سال کی صحیح ہے ماں ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے کی اچھی پربریش میں کوئی کمی نہیں چھوڑ رہی تھی اور کیونکہ ان کی معنی ہلا ٹھیک نہیں تھے تو بھائی روز کسی نہ کسی جب اپنا انٹرویو دینے کی رئی چاہتی ہے پر اس بھی چاہتی کو کسی کو پڑھ دونے کی دوکان پر بھی جوپ نہیں ملتی کیونکہ اس کے پاس خاص کوئی پڑھائی ہی نہیں ہے یہاں تک کہ اس نے اپنا سکول بھی مکمل نہیں کیا اور اسی طرح ایک دن تھا خار کر جو وہ گھر واپس آئی تو دیکھتی ہے کہ اس کی ماں گھر پر نہیں ہے بھائی کی ایک آدمی ماں پر بیٹھا ہوا ہے جو نشے میں دو تھے مگر جو وہ اس کی پاس آ کر بیٹھی تو آدمی مشل کو پکر کر اس کی ساتھ بندہ میزی کرنے رکھتا ہے یہ دیکھ کر اس کا بیٹا اپنی ماں کو بچانے کے لیے جیسے آگے آیا آدمی بچی کو تھرکہ دیتا ہے جس صرف دو جا کے گھر بچے کی سر پر چھوٹ رپ چھاتی ہے یہ دیکھ کر مشل کافی خبرہ گئی اپنے بیٹی کو ریکر جلدی سے ہاؤس پر جاتی ہے بچی کا ذکھم دیکھ کر ڈاکٹر کو مشل پر شک ہوا یہ شاید اپنے بچی پر ظلم کرتی ہے یا اس کا دھیان نہیں رکھتی اس لیے فوراں ڈاکٹر سوشل ورکر سے رابطہ کرتی ہے اور بچے کو انہوں نے خود رکھ لیا تھا تاکہ وہ صحیح جان کر ہی بچے کو مشل کے حوالے کر سکے اب سوشل ورکر آتر مشل سے کئی سارے سوال جواب کرتی ہے جس کے بعد مشل اسے کافی کہتی ہے محنت بھی کرتی ہے کہ پلیس میرا بیٹا مجھے دے دو پر سوشل ورکر یہ کہہ کر منع کر دیتی ہے کہ ابھی نہیں مل سکتا کیونکہ نافتہ تمہاری پاس کوئی جواب ہے تمہاری معنی حالات ٹھیک نہیں اور تور اپنے بیٹے کی حفاظت بھی نہیں کی تمہیں اور تم چاہتی ہو کہ تمہارا بیٹا تمہیں مل جائے تو تمہیں کورٹ جانا ہوگا اب خوشتر کے بعد مشل کو ہم اس کی دوست کے ساتھ دیکھتے ہی ان کی باتوں سے پتہ شراب کے عدلی ہفتی کورٹ پر پیشی ہیں مشل کو میٹھ تھی کہ میرا بیٹا مجھے مل جائے گا اور وہ دن آ ہی گیا جب انہیں کورٹ جانا تھا اب گھر سے تو باہر آ دی تھی پر اسے اس طرح پتہ نہیں تھا جہاں اسے جانا تھا وہ کچھ دیر ادھر ادھر پر ٹکنی کی بات ایک دوگان پر جا کر پشتاش کرنی رکھتی ہے اسے دوگان پر مشل تھی ملاقات ایریل نان کی ایک آدمی سے اٹھتی ہے جو مشل کو رفت دینے کا کہتا ہے اب ایریل پر وہ یہ تین کر سکتی کھیں اسے لیے مان گئی کیونکہ مشل اسے جانتی تھی یہ اس کی دوست کا دیر تھا اور تو اور اس کے پاس انتظار کرنے کا ٹائم بھی نہیں تھا اس لیے یہ دونوں ایریل کے ٹرپٹ بھی بائپ کر گیاں سے نکل چاہتی ہیں راستے میں ایریل مشل کو کہتا ہے بھی میرے پاس کچھ ڈاگز ہیں تو کیوں گا تم اپنے بیٹے کے لیے ایک ڈاپنے نانو پر اس کے لیے مشل راضی نہیں ہوتی کیونکہ اسے دیر ہو رہی کی لیکن وہ یہ بھی سوچتی ہے کہ میرے بیٹے کو ڈاگز بہت پسند ہیں وہ پہنچ ہو جائے گا اس لیے وہ راضی ہو جاتی ہے یہ دونوں جب ایریل کے گھر کے باہر پہنچی تو وہاں ایک ڈاگی تھی جسے دیکھ کر مشل کو شک نہیں ہوا پر جب بھی دونوں اندر آئی تو مشل سارے بات سمجھ جاتی ہے کہ وہ مجھے یہاں ٹھو لائیا ہے بھلت ارادی سرین کیونکہ اندر آتے ہی فوراں اس نے دروازہ برن گئی رہا تھا پر اب جب مشل کو احساس ہوا تو کافی دیر ہو گئی تھی وہ اسے پکڑ کر پہنی ہاتھ پام بانتا ہے پھر اس کے منگ پر بھی ٹیپ لکھا دیتا ہے پھر اس کے پورے جسم کو تاروں سے جھ کر کر چھت کے سارٹلیٹ کا دیتا ہے اس طرح پر ددو سے باننے سے مشل کو کافی دیر دوری تھی پر اس وقت بھی ان حنات نے بھی وہ اپنے بیٹے کے بارے میں یہ سوچ رہی تھی کہ آج اگر میں کورٹ نہ جاپائی تو میرا بیٹا پھر مجھے کبھی نہیں ملی گا اس لئے ایرئر سے بھی کافی مندیں کرتی ہے کہ پلیس مجھے چھوٹ دو مگر وہ اس کی ایک نہ سن کر اسے ایسی حالت میں چھوٹ کر یہاں سے چلا چاہتا ہے اب صبح سے شام ہو گئی تھی پر وہ لوٹ کر نہیں آیا تھا ادھر مشل کے کورٹ میں نہ آنے کی وجہ سے سب کو یہ لگنے لگتا ہے جیسے وہ اپنی ذمہ داری سے بھا بھی ہے جان بوچھ کر کورٹ نہیں آئی یہاں تیٹ اس کے مون کو بھی یہی لگتا ہے تی ایڈ بڑ پہنے بھی مشل نے لا پروہ ہی کر کے اپنے میٹے کو چوٹ نہ دوا دی اور اب پھر سے وہ اس ذمہ داری سے جان پھروانا چاہتے ہیں کیونکہ اس کے تعلقات اپنی مون کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں تھی اس لئے رات تک بھی جب وہ گھر واپس نہیں آئی تو کسی نے بھی اسے دورنے کی کوشش نہیں کی ادھر دو دن تک ایسے چھسٹے رکھنے کی بعد آخر ایریل آ کر اسے نیچے اتارتا ہے دو دن سے اس بچائے نے کچھ نہیں کھایا تھا اس کی حالت کافی خراب تھی مگر اس حالت میں بھی وہ انسان کی شکل میں جانور ایریل اس کے ساتھ ولد کر دیتا ہے پھر سیڈیو کی راستے گھسیٹ کر اسے بیسمنٹ ملی کر گیا ایک بار پھر کھلٹ کرنے رکھتا ہے جس کے بعد وہیے ایک کھم بھی سے بان دیتا ہے اب ٹھیک اسی وقت دروازے پر دستکوئی ایریل نے جا کر چیک کیا تو وہ ایریل کی ماں تھی جو اس کے لئے کھانا نہیں کرائی تھی اب جب ایریل اپنی ماں سے باتیں کر کے اسی بیشنے میں نگا ہوا تھا تو تبھی میشل خود کو عذاب کر لیتا ہے مبارو وہ یہاں سے باپ نہیں پاتی کیونکہ تبھی ساننے سے ایریل آ گیا جو اسے گن سے در آ دیتا ہے پھے وہ اسے کہنے لگا کہ میری فیملی مجھے چھوڑ دیا جا چکی ہے تو اب میشن تم ہی میرے لیے سب کو چھو تو میری پروپرٹی لوں تمہارے ساتھ میرا جو دلشاہی میں کر سکتا ہوں دوسری اور مارتا ہے جس سے بھی چاری کو بہت در دیتی ہے اور اب دیری دیری کچھ سال گزر جاتی ہے گریس میس کا وقت تھا میشل کی آنت بھی اب اور زیادہ فراب تھی کیونکہ اتنے سردی میں بھی ایگر اسے پولے کپری پہنا کر نہیں رکھا تھا اس کے ساتھ جاندرونیسر سنو کرتا یعنی میشل کو اس لے زنجیوں سے باندھا ہوا تھا جب اس کا دیر کرتا وہ اس کے ساتھ گرد کرتا اور پھر اسے اسی حالت میں چھوڑ کر دوا سے چھتا جاتا تھا اب جس ستملے میں میشل کو اس لے رکھا تھا یہاں ایک پیوی تو تھا پھر یہاں دیا ہارے کھرکی اور دروازوں لگ تھا اب یہی بات ایرین کافی اچھی سے جانتا تھا کہ میشل کو کوئی نئے ڈونڈ رہا وہ یا مربی چونہ جائے کسی کو کوئی فیق نہیں پڑھنے والا تھا لیکن پھر بیوز نے ہر دروازے اور کھرکی پر الام نگا کے رکھا ہوا تھا اینٹن میشل کو موقع ملتا ہیم ایر ایٹی بیٹی یعنی میشل تی دوست گھر میں اپنے دوستوں کی ساتھ پارٹی کرنے کے لیے آتی ہیں میشل کو جب پتا چلا تو وہ اپنے زنجیر کو بیٹ پر مار مار کر شور مچاتی ہیں تاکہ وہ لوگ سنیں اور انہیں اس کے یہاں ہونے کا پتا چل جائے لیکن چلاک ایرین تیز آواز میں میوزک لکا دیتا ہے اس لئے کوئی بھی اس کی آواز نہیں سن پاتا اب کئی دن اور ایسے کرتے کرتے گزر گئی مار کھاتی کھاتی زن سہتی سہتی تن تو وہ آ ہی گئی تھی پر اب لگ رہا تھا تھی میشل اس تکلیف تھی زنگی کی آدھی ہو چکی ہے لیکن اس نے حمد کبھی نہیں آ رہی تھی اب ایک دل ایریل اسے دوگل آ کر دیتا ہے جس سے میشل کافی کھیلتی ہے جو وہ ڈاوی کو لے کر یہاں سے باگنے کی کوشش کرتی ہے تو ایریل ایک بار پھر اسے پکر دیتا ہے میشل کو سزاد دینے کے لیے وہ ڈاوی کو اس کی آنکھوں کی سان نہیں مار دیتا ہے وہ پھر اسے دن کہتا ہے کہ اب اگر تم نے باگنے کی کوشش کریں تو اگری بار ڈاوی کی جوہت تو ملو گی تو ماہا بھی یہ شروع گا اب ایریل اس دن کھیل کو گیم بھی طرح انجوائی کر رہا تھا وہ اس قدر درندہ بن جکا تھا کہ اس چیز کیوں سے عادت ہو گئی تھی اسے لیے وہ پھر ایک لڑکی کو ابواہ کر کے ناتا ہے اس لڑکی کا نام امینڈا ہوتا ہے اس کے اون میں سترہ سال تھی اور اب وہ ان دونوں کو زنجیر سے باندھ کر پہلکر کمری میں رکھتا ہے پر تقصر جب دونوں کو آزاد کیا جادہ تو مشل امینڈا کے پاس آ کر اسے بات کرنے کی کوشش کرتی تھی لیکن یہ تو بس ہمیشہ روٹی ہی رہتی ہے اب مشل تیرے پر دیکھتی ہے کہ پوریس امینڈا کو دون رہی ہے ساتھ یا اس کی فیملی اس کی دوست ہر کوئی اپیل کر رہا ہے کہ اسے جلسی جل ٹھوڑا جائے اس کے لیے ایریس ننکاری جاری تھی ساتھی مومتیاں جلا کر دعا بھی کی جاری تھی کہ وہ جلسی جل مل جائے اب یہ دیکھ کر مشل سوچتی ہے کہ میری تو ایک ساتھ کچھ پی نہیں کیا گیا تھا اب اسے امینڈا کے لیے بولا تو لگ رہا تھا لیکن تہینہ کی اس قبر سے اسے دکھ بھی پہنچا تھا اور اب ایسی تئی دن اور بزرگ چاہتے ہیں ایک دن مشل کو پتا چھتا کہ میں ماں بننے والی ہوں اور جب بھی بعد ایریل کو پتا چھتی تو وہ اس کے پیٹ پر بائی ڈمبل سے ہم نہ کرتا ہے تاکہ اس کا بچہ نہ رہی اس جیسے مشل کو بہت تکلیف سہنے پڑی اور ایریل کو اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑھ رہا تھا اور اب جلسی مشل کی حالت ٹھیک ہوئی ایریل اسے کام پر نگا دیتا ہے کیونکہ وہ ایک کارپرینٹر تھا تو مجھ پوراً مشل کو اس کی مدد کرنی پڑتی تھی اب ایسے ایک دن جب وہ باہر کام کر رہی تھیں تو وہ اپنے پڑوسی آدمی کو دیکھ کر مدد مانگنی لگتی ہے اور وہ کافی بڑا آدمی تھا اس لئے کوئی سمجھ رہی پاتا اب دن با دن مشل کی حالت اور خراب ہونے لگتی ہے کھانا تو اس بیچاری کو کبھی کبھی ہی منتاب لیکن موار اسے ہر روز کھانی پڑتی تھی سب سے بڑے بات کیسے گوڑ پر ہے کہ انتہام کہ چاہے دیر سہی سہی میں یہاں سے ضرور نکلوں گی کچھ دن کی بعد مشل جب تیو پر خبریں دیکھ لیتی تو اسے ایک اور لڑکی کے گائی بھوڈی کا پتہ چھتا ہے اس لڑکی کا نام جینہ تھا جو صرف چولہ سال کی پیر یہ دیکھتا ہے مشل بس یہی سوچتی ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ نہ جانے کیا ہوا ہوگا اور اسے کس نیت واقعہ ہوگا اس تا یہ سوچنا ہی تھا کہ تبھی اسے اس گرس سے کسی کے چلنانے کی آوازیاں نے رہتی ہے جو آواز اور کسی کی نہیں بلکہ جینہ کی کیا مشل اور امیندہ کو گر کے اندر نارتی ہوئے کسی نے نہیں دیکھا تھا اور جب ایریل جینہ کو لارا تھا تو وہ اتنا زیادہ چلنڈا رہی تھی کہ ایک بروسن کو شک ہوا لیکن بدکسمتی سی وہ یہ سمجھ نہیں پاتی کہ یہ آواز کس طرف سے آ رہی ہے کیونکہ تب ہی ایریل نے میوزک چلا دیا تھا پھر بھی وہ بروسن عورت پولیس کو بلاتی ہے بیریل کے گھر کی طرف اشارہ بھی کرتی ہے کہ مجھے اس آدمی پر شک ہیں لیکن پولیس فالہ کہتا ہے کہ تمہیں بس شک ہیں یقین نہیں تو ہم ایسے کسی کو شک کی بنیاد پر پریشار نہیں کر سکتے یعنی کہ ایریل ایک بار پھر بچ گیا تھا اس لیٹ کے جینہ کی ساتھ بھی ایریل وہی سب کرتا ہے جو اتنے وقت سے وہ میشل اور امیندہ تھی ساتھ کر رہا تھا جینہ سے میشل کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایریل تھی چھوٹی بیری کی دوست ہے تب ہی اس دن نیفک لیے تھی یعنی کہ ایریل اس قدر پاول ہو گیا تھا جو اتنے چھوٹی لڑچوں کو بھی نہیں چھوڑ رہا تھا اتنا گیر دیا تھا وہ اب ایریل میشل اور جینہ کو ایک ساتھ کمری میں زٹتا تھا دنوں کی بال بھی کٹ گئی تھی اور امیندہ کو وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتا تھا اس کے بال نہیں کٹی تھی جینہ کے لیے بیٹی پر خبریں چلنے لگتی ہیں اس کے مونگیٹ کے امیادی سامنے آ کر اپنی بیٹی کی مل جانے کی دعائیں مانگ رہے تھے اور یہ سب کچھ وہاں بیٹی جینہ دیکھ پائی تھی جینہ کے انڈر تو بلکل ہمت نہیں بچی تھی اور بڑی بیہن کی طرح میشل اسے حوصلہ لیتی ہے سمالتی ہے اس کا حوصلہ بناتی دعا کرنا بھی سکھاتی ہے اب ایریل میشل کے سامنے جینہ کی ساتھ کلت کرتا تھا اسے روکر میشل کہیتی ہے کہ اس کے ساتھ لیزو دلت مت کرو بشت میرے ساتھ کرو اور ایریل اسے یہ کہہ کر منہ کر دیتا ہے کہ تم سے کوئی پیار نہیں کرتا نہ ہی کوئی تو بڑھنے کے لیے کچھ کر رہا ہے تمہارا کوئی پر انتظار نہیں کر رہا کہ تمہارے ساتھ کلت کرنے کا اتنا مزہ نہیں آتا اور اب ایسی خوش دن اور گزر چاہتی ہیں دن دن میشل اور جینہ ٹیو پر دیکھتی ہیں کہ امینڈا کی موت ہو گئی ہے وہ بیچاری اپنی بیٹی کے لیے ہی روتے روکے مل گئی اب پوچھ دن ٹی بعد انہی پتا چاہتا کہ امینڈا ماں بننے والی ہے اور اس پار ایریل یہ بچہ رکھنا چاہتا تھا اب جو میشل ماں بننے والی تھی تو اس نے ماں مال کر اس نے بچہ فتم کرویا اور امینڈا سے یہ بچہ چاہتا تھا یہ سوچ کرو انہیں کافی ہے رہ تو نہیں لگی کہ اب چون سے بچہ سے پیار ہونے لگا امینڈا کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جو بہت پیاری تھی اب گن پوائٹ پر میشل کوئی بچہ پڑا کرنے میں اس نے مدد کرنے پڑتی ہے خیرہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بچہ بڑی ہو رہی تھی اس وجہ سے اس کی ماں امینڈا کو تھوڑی اہمی دیچانے لیتی مطلب اس کی زندگی پہنے سے بہتر بنا دیئی تھی ورن میشل اور جینا تھی زندگی تو پہنے جیسے بہتر تھیریر نہیں ہے بیشہ سڑا ہوا کھانا ہم تبھی کبھی نہ آنے کا موکہ اور تھوڑے سی ازادی جب وہ ٹی وی بہتر دیکھ لے اب یہاں میشل کے ساتھ ایریل گرہ بہیا زیادہ ہی سٹکا وہ اسے چار دن کا تھڑا ہوا کھانا دیتا وہ پہ دو دن کے بعد ساتھیں کام بھی بہت زیادہ کروایا کرتا تھا وہ پرانے ہو بھی کی اس کی وجہ یہ تھی اب امینڈا کی بیٹی کو دیکھ کر میشل کو اپنے بیٹے کی یاد آیا کرتی تھی وہ یہ سوچ دیا ہے جب میں کافی ساہی گزر دی ہے تو میرا بیٹا اب بڑا لوگیا ہوگا ہر سال میشل دیوار پر اپنی بیٹی کی بڑی کا پاولوس لگا تھی آ رہی تھی جس سے ہم جان پائے کہ انہیں یہاں پر رہتی رہتی سال سال ہو گئی تھی اب جب امینڈا کی بیٹی چھ سال تھی ہوئی تو یہاں ایریل گلتی کر دیتا ہے وہ گھر سے باہر جاتی وقت دروازہ بن گنب بن جاتا ہے اور یہ چیز امینڈا کی بیٹی دیکھ لیتی ہے جو بعد جا کر وہ اپنی مام کو بتا بھی دیتی ہے اور اسی لاکر کھولا ہوا دروازہ دیکھاتی بھی ہے اب پہلے پہنے تو امینڈا کو لگا کہ یہ ضرور ایریل کی چان ہے کیونکہ وہ پہنے بھی کئی بار ایسا کر چکا تھا امینڈا کو لد رہا تھا جس سے وہ باہرے کھڑا ہوا ہے لیکن جب وہ باہر گئی تو یہ جان کر وہ کافی ایران اور خوش ہو گئی کہ سچ میں آج وہ دروازہ بن کرنا بھول گیا تھا اسے وقت وہ اپنی بیٹی کو لے کر باہر آئے اور چلا چلا کر مدد ماننی رکھتی ہیں اس کی آواز سن کر پچھ پڑھوسی وہاں آئے جو امینڈا اور اس کی بیٹی کو سنبھا لیتے ہیں یہ پولیس کو بھی بلاتی ہے وہ جب ایریل کی گل پر چیک کرنے گئی تو مشل اور جیلا کو بھی بچا لیا جاتا ہے وہ لوگ آزاد ہو گئے ہیں اس بات پر پہنے تو مشل کو یقین نہیں ہوتا اور جب پتہ چلا کہ یہ سچ ہے تو وہ کافی خوش ہو جاتی ہیں اور سب سے پہنے اپنے بیٹے کی بارے بھی پوچھتی ہیں پر پھر نال ان تیرا کو ہسپیٹل بھیج دیا گیا ان کی حالت ٹھیک نہیں تھی اور وہ گہرے سٹنے میں تھی مشل کی حالت تو ایسی ہو گئی تھی کہ اسے آدمی اسے افسد نفلت بھی یہاں تر کہ وہ اپنے پاس میری ڈاکٹرز اور نرس کو بھی برداشت نہیں کر رہی تھی وہ چندان نہیں رکھتی ہیں اب امینڈا اور جینا کو اس کی فیملی فوراں ملنے آ جاتی ہیں ان کا پورا سال بھی آ جاتا فیملی کافی سپورٹ کر رہی تھی پر مشل کو سپورٹ تو کرنا دور کی بات کوئی اس دن ملنے بھی نہیں آتا ہسپیٹل سے باہی رہنے کی بات اسے پتا چلا میری بیٹا جب چار سال رہتا تو اس لیکھ اچھی فیملی لے گوڈ لے لیا تھا اور اب وہ فیملی نہیں چاہتی کہ بچے کو اپنے ایسری ماں مشل کی بارے میں پتا چلا اب گورنمنٹ کی طرف سے مشل کو رہنے کیلئے گئے گیا سیکیورٹی اور ہر سہولت بھی دی گئی وہ پھر کورٹ میں جا کر اپنے زندگی کے بارے میں سب کچھ بتا دیتی ہے انصاف مانتے ہوئے کہتی ہے کہ ایریل کو کھڑی سے کھڑی سزا دی جائے اب پتا چلا تھی ایریل کو ہزار سال کی سزا دی گئی پر جیل میں ایک مئینہ گزارنے کی بعد اس نے اپنی جان لے لی کیونکہ جو اس نے کیام اس کی سکھ سزا اسے جیل میں ہی مل رہی تھی جو وہ صحیح نہیں کر پایا جب تیور تینون مشل امینڈا اور جینا ایک نئی زندگی کے ساتھ آبی بڑھچاتی ہے اور اسی کے ساتھ ہی یہ کہانی بھی ایریلی ختم بڑھچاتی ہے